موسیقی نواز شریف معاشری مشکلات کے حلقہ ایجنڈہ دیں گے شہباز شریف نواز شریف عوام اور ملکوں مشکلات سے نکالنے آ رہے ہیں اب مہنگائی میں کمی ہوگی خوشحالی واپس آئے گی مینانے پاکستان پر مل کر پاکستان کی ترقی قہد کریں گے قائد نونلی کے خلاف سازش سے ملک سے ترقی اور خوشحالی بھی نکل گئی نواز شریف معاشری طور پر خود انحصار پاکستان بنانے کا وعدہ پورا کریں گے مرگم نواز بہاون لگر حرون آباد میں مزرر صحت شوارمہ کھانے سے تین خواتین سمیت پندرہ بچوں کی حالت غیر اسپتال منتقل مختلف آندانوں کے بچوں نے ایک ہی دکان سے شوارمہ خرید کر کھائے کچھ دیر کے بعد ہی حالت بگڑ گئی بچوں کے حالت خطرے سے باہر ہے طبعی امداد دی جا رہی ہے افغان ٹرازے ٹریٹ کے تحت پاکستان کے راستے دو سو بارہ اشیاء پر پابندی جن اشیاء پر پابندی لگائے گئے ان میں سترہ اقسام کا گپڑا تمام اقسام کی گاڑیوں کے ٹائر شامل چائے کی پتی کاسمیٹکس ٹوائلٹ میں استعمال کی جانے والی اشیاء پر بھی پابندی آئید ہوگی خوشکو تازہ پھل پریفریجریٹرز اے سی جوسر بلینڈرز بھی شامل افغان مہاجرین سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی پاکستان افغان مہاجرین کی مزبانی جاری رکھے گا قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین متاثر نہیں ہوں گے خالیہ فیصلہ غیر قانونی افغان بشندوں سے متعلق ہے جن کے پاس ویزا یا دستہ بیزات نہیں ہوں گی ان کے خلاف کارروائی ہوگی افغان ٹرازیٹریڈ میں کوئی تاتل نہیں ٹرازیٹریڈ کے غلط استعمال کی اجازت نہیں دیں گے ترجمان دفتر خارجہ مہنگائی کی چکی میں پیسے عوام کو ایک اور چھٹکا حکومت نے بجلی ایک روپیہ اکتر پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی نیپرا نے نوٹیفیکشن جاری کر دیا ساری فین پر بائیس آراب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا قیمتوں میں اضافہ آگست کے فیول ایڈیسپنٹ کی مد میں کیا گیا کہ الیکٹرک ساری فین پر اطلاق نہیں ہوگا مجلی کے بلو میں اضافے کے خلاف میرپور و زفر آباد سے میند اداد کشمک کی کئی شہروں میں تجاج تمام تجارتی مراکہ اسبان ٹرانسپورٹ بھی موطل مظاہرین کی حکومت کے خلاف ناربازی مجلی کے بلو میں لگائے گا یہ بھاری ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ پاکستان پر کرزوں کے بوجھ میں انتیس فیصد اضافہ مرکزی حکومت کی کرزیں چودہ ہزار دو سو چودہ عرب مزید بڑھ گئے ملک پر مجموعی کرز بڑھ کر تریسٹھ ہزار نو سو چھاسٹھ ارب روپے تک جا پہنچا ملک کی کرزیں انتالیس ہزار سات سو بانوے غیر ملک کی کرزیں چوبیس ہزار ایک سو پچھتر عرب ہو گئے سٹیٹ بینک کے اداد و شمار جاری ڈالر کے مقابلے میں روپےہ مزید تگڑا انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قیمت میں ایک روپے شے پیسے کی کمی دو سو تراسی روپے باسٹ پیسے پر بند اوپر ماکیٹ میں پچاس پیسے کمی ڈالر دو سو چوراسی روپے میں فروخت مائشت میں بہتری لانے کا مشن نگران وزیر خزانہ کی سربراہیم میں معاشر ٹیم اتوار کو مراکش جائے گی عالمی بینک آئی ایم ایف سلانہ میٹنگز میں اشتریک ہوں گے ایم ڈی آئی ایم ایف سدر عالمی بینک کے شہر ترقیتی بینک حکام سے ملکات شیڈیول چینی اور سعودی وزیر خزانہ موری افیشل سے بھی ملکاتے کریں گے نگران وزیر خزانہ معاشر ٹیم کے ہمراہ انٹرنیشنل بارنج بائر سے بھی میٹنگز کریں گی پی ٹی آئی وکیل کا شہرون پی ٹی آئی کی اڈیالا جیل منتقنی کے لیے دائے درخواست پر غلطی کا اعتراف شیر رفض المرمت نے حتمی مشاورت کیے بغیر درخواست دائر کر دی وکیل شیر آز رانشاہ کا جاجر بل حسنات جلکرنین سے مقالمہ اڈیالا جیل کے حالات سازگاہ نہیں محول اٹک جیل سے بہت مختلف ہے اڈیالا جیل میں بائیسو کی گنجائش ہے ساتھ ہزار قیدی رکھے گئے ہیں درجن مرغیوں کے ربے میں بتیس مرغیاں ہوں گی تو کیا حالات ہوں گے اگر صحیفہ کیس کا ٹرائل چلانا ہے تو بتائیں نہیں چلانا تب بھی بتا دیں چاجر بل حسنات دلکرنین کا استفساد ہماری کون مانتا ہے جج ہمایوں دلاور کے خلاف درخواستیں بھی کچھ نہیں ہوا ہم چاہتے ہیں صحیفہ کیس کا ٹرائل ہی نہ ہو وکیل شراز رانشاہ کا جواب جرم کیا تو سزا ہوگی نہیں کیا تو بریت میں لے گی اگر صحیفہ کیس کا ٹرائل ہوگا تو چیمن پی ٹی آئی باہر آئیں گے ججب الحسنات دلکرنین کے ریمارکس چیمن پی ٹی آئی کے توشخانہ فیصلہ موطلی کیس میں متفارق درخواست پر سمات آج ہوگی چیف چاسس آمین فاروق ریجسٹر آفیس کے اعتراضات کے ساتھ سمات کریں گے ایک درخواست میں دو قسم کی استداء کیسے کی جا سکتی ہے پہلے جس درخواست پر فیصلہ ہو چکا اس میں دوبارہ ریلیف کیسے مانگ سکتے ہیں ریجسٹر آر آفیس کے اعتراضات چیمن پی ٹی آئی نے اپیل میں ترمیم کر کے اسٹیٹ کو فریق بنانے کی استداء کر رکھی ہے مفاقی حکومت کا نیب ترمیم کیس کے فیصلہ کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ درخواست تیرہ اکتوبر تک دائر کی جائے گی سپریم کورٹ نے درخواست منظور کرتے ہوئے پندرہ ستمبر کو نیب ترمیم کردم قرار دی تھی سپریم کورٹ میں فیضاباد دھرنا کیس ایمکیم نے نظر ثانی واپس لینے کی درخواست دائر کر دی نظر ثانی پر کاراوائی نہیں چاہتے درخواست میں مواقف درخواست ایڈوکیٹ محمود اے شیخ نے دائر کی سپریم کورٹ پریکٹس ایم پروسیجر ایک کے خلاف کیس جمعیت علماء اسلام نے تحریری جواب جمع کرا دیا عدالتی فیصلوں کے مطابق مجھکورہ ایکٹ آئینی اور قانون سے متصادم نہیں پارلیمٹ ہی وہ فورم ہے جو قانون بنا سکتا ہے اس میں ترمیم کر سکتا ہے سپریم کورٹ پریکٹس ایم پروسیجر ایک کے خلاف درخواستیں مصطلط کی جائیں جواب میں استداء بوش اور بی بی کے اپنے شوہر کی جیل میں سیکیورٹی اور تحافظ کے لیدہ درخواست پر سماعت اسلام ادھائی کورٹ کے فریقین کو نوٹس سماعت آئندہ ہفتے تک ملتویر عدالت جو کر سکتی ہے اس پر آرڈر جاری کریں گے چیف چاسس کے ریمارکس چیمن پی ٹی آر کو گھر کا کھانا فراہم کرنے کی اجازت دی جائے وکی لطیف خوسا ترقیاتی منصوبوں میں ببگینا کرپشن تحقیقات میں پیش رافت مونے صلاحی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز لاہور کی احتساب عدالت کا اشتہار شائع کرنے کا حکم احتساب عدالت کے جاج نصیب احمد برک نے کیس پر سماعت کی چیمن نیب نے گینا آگست کو مونے صلاحی کی وارن گرفتاری جاری کیے تھے